موسیقی 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 سائل صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ نے ٹائم دیا سب سے پہلے سے میں آپ کی طرف آتا ہوں چونکہ آپ لوگ گرج رہے ہیں برس رہے ہیں لیکن اب پھر جو آپ حقیقی آزادی مارچ کے لیے پر توڑنے ہیں پچیس تاریخ آپ کو لوگ کو یاد ہوگی اور اس بار رانہ صاحب کہہ رہے ہیں ایسی دھونی دیں گے کہ آپ یاد کریں گے دیکھیں جی ہمارا یعنی حق ہے جمہوری حق ہے ہمارا ہم مارچ کر لے مظاہرہ کر لے ریلی کر لے جلسہ کر لے اور ہم نے اپنے دور حکومت میں یہاں سے ایک مہنگائی مارچ نکلی تھی اسلام آباد تک گئی تھی پیپل پارٹی کی کوئی رکاوٹ راستے میں نہیں ڈالی مولانا سب تو آتے رہتے تھے اسلام آباد ہمہ اپنے لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں روکا گیا کبھی لاتھی چارج نہیں ہوا ہمہ آہ یقین ہے جو کچھ پچیس مائی کو ہوا تھا ہمہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کا ایک بترین دن تھا ہمہ جس طریقے سے تشدد کیا گیا جس طریقے سے چادر چادے والی کی جو ہے آہ خیال نہیں رکھا گیا اور جس طرح لوگوں کے اوپر فائرنگ کی گئی اور اس میں بہت سے آہ لوگ زخمی بھی ہوئے گرفتار بھی ہوئے اور کچھ ہمارے ورکر اس کے اندر شہید بھی ہوئے تو یقیناً نہ یہ مشرف کے دور میں کبھی ہوا تھا نہ جہولک کے دور میں کبھی ہوا تھا ہمہ اس انداز سے جس انداز سے جو ہے جو اپنے آپ کو جمہوری حکومت اس انداز سے پہلے ہوا تھا کہ میں آ رہا ہوں اور میں اب تحس نحس کر دوں گا اسلام آباد کو میں نہیں چھوڑوں گا اور نہ وفا کی حکومت کو نہیں چھوڑوں گا مسلح لوگ بھی ہوں گے میرے ساتھ نہ 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 جی نہ کوئی مسلح لوگوں کا نام لیا گیا اور نہ کسی نے کہے کہ میرے ساتھ مسلح لوگ ہوں گے اور نہ تیس نیس کا جملہ تھا وہی جو سیاسی انداز ہوتے ہیں سیاسی پاٹی کا جب وہ مارچ یا ریلی کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً جو سیاسی انداز ہوتے ہیں وہی گفتگو تھی اور اسی انداز سے ہم آ رہے تھے اور اسی انداز سے ہم نے اپنے دوری حکومت پہ لوگوں کو اجازت دی دی تو بدترین دن تو میں جمہوری حکومتوں کے حوالے سے کہوں گا کہ ساری سیاسی پارٹیاں اتحادی پارٹیاں جو ہے جمہوریت کا نام لیتی ہے لیکن پچیس تاریخ کو جو کچھ ہوا تھا پچیس مہی کو اس کو اگر دوبارہ دور آئے جائے گا تو یقیناً جو ہے وہ اور اگر آپ کی حکومت آئی تو ہم دور آئیں گے سیاتری نہیں نہیں ہم میں نے تو آپ کو ایک مثال دیا کہ ہم نے اپنے دوری حکومت میں تو کسی کو نہیں آپ آپ کے کئی رہنماوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے ہم نے اپنے دیکھیں جو کچھ ہوا تھا یعنی فار اگزامپل اگر پولیس اپنے آئینی حدود سے باہر نکلی ہم تو یقیناً پوچھ گشت ہوگی اس کی ہم جب بھی آئے گی پنجاب کی حکومت ابھی بھی کر رہے ہوئے اس کی پوچھ گشت ہوگی یہ تفسیش تو ہوگا کہ بھائی صاحب آپ اپنے آئینی حدود سے اگر باہر نکلیں گے اور وہ کام جو قانونی ہے اس کو آپ غیر قانونی بنائیں گے ہم اور بغیر کسی وارن کے رات کے اندیرے میں لوگوں کے گھروں میں آپ کود ہوگے ہم خواتین کو اور بچوں کو جو ہےنا آپ یہ غمال بنا ہوگے ہم تو یقیناً اس کی پوچھ گشت ہوگی اگر یہ نہیں کریں گے ہم اگر یہ جمہوری حکومت جو آپ نے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے جو تمام سیاسی پارٹیاں اس کے اندر جو ہےنا شامل ہے ہم اور خاص طور پر پیپل پارٹی جو ہمیں سے جمہوریت کے نام پر جو ہےنا بڑے نعرے ہیں ان کے جمہوریت کے لیے ان کی قربانی ہے بقول ان کے قربانی ہے بھی صاحب نہیں میں میں اسے انکار بھی نہیں کرتا ہوں لیکن ان قربانیوں پر جس طریقے سے جو ہےنا مختلف عوقات میں سودا بازیاں ہوئے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں بٹو سے لے کر بینظیر تک رکھ سکتا ہوں شہید بینظیر بٹو تک رکھ سکتا ہوں کہ پیپل پارٹی نے اپنے شہیدوں پر کہاں کہاں کس کس کے ساتھ جو ہے آہ سودا بازیاں کی اس پر میں بڑی لمبی چھوڑی اور میں آپ کے ساتھ اس پر پروگرام کر سکتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر ایک جمہوری سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو جمہوریت کے علم بردار سمجھتی ہے اور وہ پچیس مئی سے پہلے اور پچیس مئی کو جس انداز سے جو ہے انہوں نے ایک ایک سیاسی عمل کو روکنے کی کوشش کی تھی تو یقیناً اس کی جو ہے نا تاریخ میں کوئی چلے آہ جو وہ مثال نہیں ملے گا اور یہ مثال ہمیشہ رہے گا سیاسی پارٹیوں کے سامنے کہ یہ بھی انہوں نے کیا تھا چلے سمجھ کیونکہ آپ پاکستان پیپرس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور حکومت کو ہی وفاق اور صوبے کو دونوں کو ہی آپ ڈیفینڈ کریں گے دونوں کے سپوک پرسن ہیں پاکستان پیپرس پارٹی کے سپوک پرسن ہیں تمام الزامات آپ پر آج بھی آپ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ کے دکھائے اسلام آباد ہم نہیں چھوڑیں گے تو آپ لوگوں کی حکومت ہے آپ آپ لوگ تو ان کو آلٹرنیٹ جگہ فرام کریں ٹیبل ٹیک کے لیے آپ راہ موار کریں آپ لوگ تو کوئی کوئی چھوڑر دکھا رہے ہیں آپ لوگوں میں کوئی انٹرٹین کرنے کا لہجہ نہیں ہے اگر وہ تو اپوزیشن ہے وہ تو اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیں گی لیکن مطلب آپ تسادم چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ ساڑ سب سے پہلے جو سبان صاحب نے بہت سارے باتیں کی قابل اعترہ میں بڑے میرے اور سیاسی طور پر ان کا تجربہ ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ریاست اس کی مشینری جب کہیں سے آپ کو تھریڈز آرہے ہوں کہاں سے تھریڈز تھے سر کہاں سے سر شیخ رشید صاحب کے وہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ یہاں اس تاریخ کو اتنے لاشے گریں گے شاید بھائی صاحب بھول رہے ہیں میں ان کو جات دلاتا ہوں شیخ رشید آپ کا نمائندہ تھا اس دور میں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو ابھی بتاتا ہوں میں ایک سیاسی کارکن ہوں میں ہر وہ کام جو سیاسی رویے کے مطابق ہوگی میں اس کو سپورٹ کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اس ملک کے آئینے ہر ایک کو اپنا جمہوری حق دیا ہے اور یہ بھی تسلیم کریں کہ چہر میں پاکستان فیبس پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا حکومت نے کہا تھا کر لیں وہ شہر شہر گئے ان کو سیکیورٹی دی گئی ان کے کسی کارکن کو نہیں حراسہ کیا گیا اس مہارش کے اندر ہم یہاں سے علیک اسلام آباد تک ساتھ میں تھے کوئی ایک بھی شخص بتایا کہ کوئی ایک پتہ بھی ٹھوٹا تھا تو یہ بھی بتائیں کہ اس وقت یا اب پی ٹی اے والے کیا کر رہے ہیں کوئی کلاشنے لے کر آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں آپ پوچھے بولنے دیں گو تو میں جواب دوں گو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ سیاسی عمل جو سیاست کا حصہ ہے میں بطور سیاسی کارکن اس عمل کو سپورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بارہا حکومت کی طرف سے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے آپ کو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ آئے پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے آپ خود پارلیمنٹیرین ہے آپ نے جو ریزائنس دی ہے اس کو چھوڑ کر آپ پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ کے بات کر لیں سیاسی جماعتوں کا سب سے بہترین پلیٹ فرم پارلیمنٹ ہے بات کرنے کے لیے روڈ سڑک نہیں ہے اور پھر مجھے یہ بتا ہے کہ جب ایک الیکشن ہوتا ہے اس کا مدت ہے پانچ سال کے لیے اب اگر پانچ سال سے پہلے آپ کو آئینی طریقے سے حکومت سے ہٹایا جاتا ہے تو آپ کہتا ہوں کہ میں نہیں ہوں تو کوئی نہیں یہ کونسا قانون ہے اس پر کونسا احتجاج کہ بھائی میری مرضی کے مطابقت سے میں ڈیمار کرتا ہوں الیکشن ہوں ہمکہ تھی الیکشن نہیں ہو بھائی آئین جہاں الیکشن کا کہے گا ہم وہ الیکشن کرائیں تو اگر خان صاحب یہ کہہ رہے تو ان کا اسٹیک ہے وہ سابق وزیر اعظم ہے آپ ان کو انٹرٹین کریں سیر آپ مجھے بتا ہے کہ خان صاحب کا اسٹیک قیمتی ہے جب پاکسان کہتا ہے آئین کا قیمتی اسٹیک ہے جب آئین کہتا ہے کہ پانچ سال کے حکومت پانچ سال مدد پورا کرنے کے بعد حکومت الیکشن کرائے گی تو پھر پانچ سال پورے کرنے تو بھائی ہمیں اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے آپ جیتے ہیں کہ حکومت کر لینا میں آتا ہوں ہمیں اخلاق حاشبی صاحب نے جوائن کی آپ کا تعلق پی ایم ایل اینڈ سے خوش آمدید کہیں گے حاشبی صاحب حاشبی صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ اسٹوڈیو میں موجود تھے اور یہاں پہ جو مہمان تھے اور انکلوڈنگ می ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ اساقڈار صاحب بہت جلد آئیں گے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں مفتا کی چھٹی ہونے جا رہی ہے اور وہ ہی ہوا تو اب اساقڈار صاحب پر جو انگلیاں اٹ رہی ہیں پانچ سال انہوں نے اداروں کو فیس نہیں کیا اب وہ ایک سٹنگ وزیراعظم کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ وزیراعظم پہ کرٹیسائز نہیں ہوگا کہ آپ ایک مفرور کو ساتھ لہ رہے ہیں وہ انڈیویجیلی آ سکتے تھے اچھا تو وہ پھر پانچ سال کیوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے اگر جھوٹے کیسز تھے آ جاتے آ کے فیس کرتے اور جو ان پر الزامات تھے منی لانڈن کے اور ان کو پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے یہ تو خاص منچی ہے نون لی کا چلے 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 یہ بس چلے آگے بڑھتے یہ بتائیے گا کہ اب آگے آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹیجی ہوگی ابھی گالبر لگ یہ رہے کہ سہلاب کی جو متاثرین ہیں اس کو نہ صرف پاکستان کا میڈیا بلکہ حکمران بھی اب بھول گئے تو اب آگے آپ کیا یہ جو ریلیف آیا پوری دنیا سے جو امداد آئی یہ کہ عوام کو ملی نہیں ملی آگے کیا اسٹریٹیجی ہوگی مانگی ہے جو کہ پنجاب بلوچستان کے پی نے جی بی نے منع کر دیا ہے لیکن سندھ سے آپ کو تیرہ سو لوگ مل چکے ہیں سندھ سے یہاں پہ لوگ گئے ہیں اسلام آباد پاکستان سے دیکھیں پاکستان سے پاکستان کے قانون کیا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق مرکل مرکل جو ہے وہ سوگوں سے سوگوں سے پولیس مانگ ہوتے آئے اور ان کا قانون کیا کہیں کہ یہ ان سے ہاشمی صاحب اتنی فورس کیوں مانگوا ہا رہے ہیں میدان جنگ کرنا ہے اتنی فورس کیوں مانگوا ہا رہے ہیں آپ کس چیز کا اتنا خطرہ ہے میدان جنگ نہیں ہے لیکن یہ تو اسی ضرورت پاکستان اسلام آباد پاکستان کو اس مسئل سے نہیں حسن لیکن یہ ہے کہ مرکل کو پولیس دیتے رہے ہیں چلے ٹھیک ہے میں پوچھ لے تھا سبان علی اگر مرکل کو پورس بانتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے آگے آپ کا پاکستان آشمی صاحب آگے آپ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ایک لاکھ آشمی نے پی ایم ایل این کا موقع دیا سبان سائل صاحب آپ لوگوں کو جب وزیراعظم کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ ان کا کہاں مانے نا مانا ایٹین تھ امنٹمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں یہاں ہے بلکل ہے تو پھر آپ لوگ ان کو انٹرٹین کیوں نہیں کر آپ نے کہاں نہیں دیں گے دیکھیں اس سے کوئی انکار تو نہیں ہے کہ اٹھاروی ترمیم میں صوبوں کے پاس اختیار ہے اور صوبوں کی مرضی ہے وہ پولیس دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے تو میں فاق کہہ رہا ہمارے پاس بھی بہت آئینی اپشن ہے آئینی اپشن ضرور ہوگا وضع ہے کہ آپ نے جب اٹھاروی ترمیم صوبوں کو دے دیا سارے اختیارات صوبوں کے حوالے کر دیئے چلے تو آج پھر یہ بھی اس کو بھی اپریشیٹ کر دیں مطلب یہ ٹھیک تھا نا زرداری صاحب کو اپریشیٹ کریں گے ہم نے کبھی بھی صوبائی خود مختیاری کی مخالفت تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیے ٹرو چلے یہ یہی رہے مجھے پولیس دیتے آپ بریک کا کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں سر بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے بریک کے بعد خوش عبدی پروگرام کو مزید آگے پڑھاتے ہیں بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، کچھ آئینی جنگ ہے صوبہ اور وفاق کے بیچ میں جیتے گا کون اس میں بات ہو رہی سبہ سابا کنٹیلیو کیجئے گا چونکہ آپ سے فورسز مانگی جا رہی ہیں چونکہ اب آپ لوگوں کا ہی پروٹیس ہے اس وقت آپ اپوزیشن میں بھی ہیں حکومت میں بھی ہیں تو اس مسئلے کو حل کرے نا سر میرے خیال سے کہ حکومت میں تو ہوں ہی ہیں ہم اچھا سن کے علاوہ ٹھیک ہے سن میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے باقی اگر آپ ساری صوبے بلوچستان میں بھی توڑی بہت جو انہا انڈرسٹیننگ ضرور ہے لیکن جہاں تک میں آپ سے کہوں کہ خیبر پخت انخواہ ہے کشمیر ہے پنجاب ہے اور یہ ساری جو ہے نا تحریک انصاب کی حکومت ہے اسلام آباد تک جو ہے نا وفا کی حکومت ہے یقینا سوبوں کے اپنے اختیارات سوبوں کے پاس ہے اور اگر سوبے اپنے فیصلے خود کر رہی ہے اور کسی کا جو ہے غیر آئینی پریشر برداشت نہیں کر رہی ہے چاہے کوئی بھی سوبہ ہو اور وہ یہ پریشر نہیں لے رہی ہے لیکن سپوس وفا کہے کہ داروں خلافہ کوئی سیکیورٹی کی ضرورت ہے کوئی امرجنسی نہیں لگی ہے وہاں پر کوئی وہاں پر جو ہے نا خدا میں خاص تھا کوئی اس قسم کی کوئی عرکت نہیں ہو رہی ہے وہاں پر غیر آئینی غیر قانونی اسلام آباد کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں جو صورتحال صوبوں کے اندر ہے میں ایک چھوٹی مثال آپ کو دے دوں گا اس وقت کراچی کے اندر جو صورتحال ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے راستے پہ چلتے ہوئے داکو ڈاکیت سارے جو ہے نا روڈوں کے اوپر گوم رہے منشیات کے ایڈے جو ہے کے ایڈے سب کچھ چل لائے لیکن ایک آم آدمی محفوظ نہیں ہے مجھے یہاں اس شہر کو جو تین کروڑ کی عبادی ہے اس شہر کو مجھے جو ہے نا پولیس چاہیے جو میں محفوظ کر سکو اس شہر کو اسی طریقے سے پورے سن کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے جو مطلب ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں سماجی تنظیمیں وہاں پر جا کے جو ہے گرگر ٹوڈور جو ہے نا چیزیں پہنچا رہی ہے تو مجھے ان تمام سامان جو وہاں پہنچ رہے اس کی حفاظت کے لیے مجھے فرس کی ضرورت ہے صوبے کے اندر یا اسلام آباد پہ کوئی توفان آیا ہوا ہے کوئی سیاسی جو ہے نا کوئی خدا نہ خواستہ کہیں سے جو نا اس کے اوپر عملہ ہو رہے ہیں کہ میں بارہ بارہ سو تیرہ تیرہ سو لوگ جو ہے نا پولیس جو ہے نا وہ میں مانگ رہا ہوں ایپ سی بلا رہا ہوں مطلب ہے رینجرز کو بلا رہا ہوں تو خدا نہ خواستہ وہاں کیا ہور کیا رہا ہے ایک سیاسی مومن جس کا ابھی تک اعلان بھی نہیں ہوا ہے ایک تاریخ نہیں رکھی گئی ہے اس کی کی جناب اس دن ہم نکلے ہیں تو لیکس اپوز اگر کوئی پلیس اگر آپ کو حکومت اوفر کرے تو آپ ایکسپ کرے گی نہیں اتنا خوف کیوں ہوئے اتنا خوفزد ہے کیوں ہوئے ابھی تک تو کوئی ہماری جو ہے نا ریلی کا اعلان نہیں ہوا مدائرہ کا اعلان نہیں ہوا لانگ مارچ کا یا کسی حقیقی ازادی لانگ مارچ کا اعلان تو ہم نے نہیں کی ہے سر ایک سو چھتے دن کے دھرنوں میں آپ لوگ فہمز ہیں نا سر خوفزد ہے کیوں ہے ایک سو چھتے دن کے اندر بھی کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں ہوا تھا ہم 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 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبہ کو یہ اختیار آسل ہے کہ اگر دینا چاہے بغیر کسی وجہ کے ہم جبکہ اسلام آباد میں اپنی فورس موجود ہے آگے آگے آپ کا پوائنٹ حکومت سے بھی موقف لیتے ہیں سر آہ آپ کی کیا آہ واقعی غونی دینے کا پلان ہے کہ یا کہ ایک وفد جائے گا حکومت کا اور آہ یہاں آپوزیشن کا وفد آپس میں بیٹھے گا اور معاملات افعام اور تفہیم کے ساتھ حل ہوں گے دوسرا آہ صبحان صاحب نے کہا کہ آپ لوگ تو شہیدوں پر بھی سہادے کرتے ہیں تو اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پی پلس پارٹی آہ وہ جماعت ہے جس کی قیادت نے ہی شہادت دی جب جو اپنی ذات کی قربانی دے سکتے ہیں وہ کسی سہادہ بازی نہیں کر سکتے ہیں ٹرور زلفقہ علی بھٹو نہیں وہ تو امرانہ بھوز کے پہ ہے وہ تو ان سے تو کوئی بھوز نہیں ہے وہ تو عامی لیڈر ہے ان کا بھی نام لیا لیکن ان کا ان کا بھی نام لیا کہ بھٹو سے لے کے بے نظیر میں سکتا ہوں کہ اس نے سہادہ بازی کی ہم شہید ذلفقہ علی بھٹو اگر سہادے بازی کرتے زندگی کے ہم تو امران خان کی طرح آج ایک اسی عدالت میں کھڑے ہو کے معافی مانگتے ذلفقہ علی بھٹو بننے کے لیے معافی نہیں مانگنا پڑتا پھر ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے ہم یہ کہتے ہیں میں ڈٹ کے کھڑا ہوں کھڑا ہونا پڑتا ہے پھر چھیک ہے آپ سولی پر چڑھے آپ سہادہ بازی نہیں کریں مہترمہ بننظیر بھٹو کو جلاوطن کیا گیا اس کے بھائیوں کو کاتا گیا اس کے بچوں کو مارا گیا اس کے کارکنوں کو مارا گیا یہاں تحریکوں میں اس کے کارکنوں کے ساتھ وہ ظلم ستم ہوئے جو کہ امران خان اس کے جماعت کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں پھر بھی آپ لوگ کوئی کاتل نہیں پڑا گیا پھر بھی کوئی نظر صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے قوم کے ساتھ کھڑی ہو کر زندگی گزار سکتی ہوں اس سے باہر میں نہیں جا سکتا ہم بننظر صاحبہ نے بھی کوئی سودے بازی نہیں کی جان کی بازی ضرور دی ہم لیکن اپنی موقع سے کوئی قسم کی غداری نہیں کی ہم یہ بھائی صاحب کو میں کلے کرنا چاہتا ہوں یہ دو جان تک بات ہے ٹھیک ہے دوسری بات اگر آپ آپ سودے بازیوں پر پاکستان میں بات کرنا چاہتے ہم تو آپ رکھے پروگرام سبحان صاحب کو دعوت دیں مجھے دعوت دیں اس ملک کے دوسرے بڑے لکھے لوگوں کو دعوت دیں پھر میں بتاتا ہوں کس نے کہا کھا کھا کس گئر پاس کھاں کو سودے بازی کی سب کو بتائے میں بات کرنا دوں گا آپ کو دوسری بات ہم بھائی میں ارسک لیا کہ ان کی حکومت صرف اسلام آباد کے ایک چھوٹ سے دائرے کے اندر بولی ہے اس کے بعد پوری تحریک انصاف کی حکومت ہاں تو ہم کہتے ہیں جب ہر طرف آپ کی حکومت ہے تو انہیں رو کیوں رہے بھائی ہم پھر رونا دھونا کیوں لگایا ہے حکومت ہے تو آپ کی ہے آپ الیکشن کس بات کی مانگ رہے ہو ٹھیک ہے یا پھر سب سے پہلے جن حکومت میں آپ بیٹھے ہیں ان سب سے آپ استیفہ دو ان حکومتوں کو ختم کرو آپ پبلک میں مکمل طور پر آ جاؤ مطلب آدھا تیر ہے آدھا بٹیر وہی کہانی ہے نا آپ سب سے استیفہ دیئے ہیں سب سے استیفہ دے دو نا آپ دو سب سے طور دو پنجاب اور کیفی چھوڑ دو ایک ہفتے گا اندر الیکشن ہو جائیں گے آپ وہ کرنے کو تحر نہیں ہے لوگوں کو بولتا ہوں الیکشن کرا ہو الیکشن کرا ہو الیکشن کرا ہو سر جو چیزوں سے الیکشن ہو سکتی ہے ان راہوں کو اختیار کیا جائے ہم ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فرم پر خان صاحب آئیں بے بے بات کریں حقیقی آزادی مارچ والوں سے خان صاحب سے بات کریں گے حقیقی آزادی کس بات کی حقیقی بھائی کون سے حقیقی آزادی ہے کس حقیقی آزادی مانگ رہے ہو ملک انیس سو سن تاریس میں الحمدللہ آزاد ہو چکا ہے اور آزاد ہے اور آزاد ہے لیکن وہ حقیقی آزادی میں پوچھ رہتا ہوں چلے پوچھیں حقیقی آزادی جو ہے پولیٹیشن سے آزادی اور دوسرا دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ کیونکہ انہوں کوئیٹ اٹھا دیا ڈٹکے کھڑا ہے کپتان تو ڈٹکے تو نہیں کھڑا سار انہوں نے معذرت کر لی سن لے میں ڈٹکے کڑے پہ بھی چلے جاؤں گا میں سب سے پہلے میں نے یہ نہیں کہا کہ بھٹو نے سودا بازی کی تھی زلفکار علی بھٹو ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زلفکار علی بھٹو کی پانچ سی پر ہم سودا بازی ہوئی میں اس کا مثال دیتا ہوں مثال نہیں تاریخ ہے ہم الیکشن ہوا میں نظیر بھٹو دو آزار سترہ ٹوٹل قومی اس عملی کی سیٹ تھی نائنٹی سیون سیٹے لی اور جا کے جو ہے عمید گل کے کچن پہ بیٹھ کے سودا بازی کر کے حکومت لی یعنی سب سے لادلہ کون تھا اس وقت یا بیردی صاحبہ پر سن رہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ ہے تاریخ ہے یہ کوئی چپی ہوئی بات نہیں ہے میں کوئی اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں تاریخ ہے کتابی لکھی گئی ہے اس کے اوپر سب سے اس اس وقت لادلہ بیروکوریسی کا کون تھا زیاو لکھ کے بعد نواز شریف ٹرو لادلہ تھا متحدہ کومی مومنٹ اس کے کہنے پر اس زمانے میں ماجر کومی مومنٹ چل لائی تھی زیاو لکھ کی بیروکوریسی کے اوپر چل لائی تھی اس وقت ان کو کنٹرول کرنے والے تھے ان سب کو جمع کر کے یعنی متحدہ کو جمع کر کے اس کو جمع کر کے لاکہ جو ہے نائنٹی سیون والی سیٹ کو جو نے حکومت دلائی گئی تھی وہ بینظیر محترم شہید بینظیر بٹو تھی میں اس کو سودا بازی کہتا ہوں میں اس کو سودا بازی کہتا ہوں کہ احمید گل کے ساتھ ڈیل کر کے اور ساری چیزوں کو بلا کے وہ تیریک بلا کے اس تیریک کو بلا کے اس کوروں کو بلا کے اس سیاسی ورکروں کے جو کورے لگے تھے جو شہید ہوئے تھے ان کو بلا کے اپنے نائنسی اقلیت کی سیٹوں پر آپ حکومت میں چلے گئے سن لے سن لے سن لے یہ کہتے کی جی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ہم نے ڈیل نہیں کیا مرتضی بٹو کو جو ہے شہید کیا گیا ہم کس کی حکومت میں شہید ہوا پیپر پارٹی کی اپنی بہن کی حکومت میں شہید ہوا مجھے قاتل بتائے کہ وہ کون سے قاتل اس میں گرفتار ہوئے اور ان کو سزائے ہوئی بینظیر صاحبہ کے اوپر جو ہے قاتلانہ عملہ شارف رسل پر ہوا ڈائی سو ڈیٹھ سو سیاسی ورکر اس کے اندر شہید ہوئے ان کے چودہ سال کی حکومت میں کب ہو کیس چلا یہ مجھے بتا دے محترمہ شہید ہوئی اس کے اوپر جو ہے نا ان کی حکومت رہی کہاں انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا آہ انکواریاں کی اور اس انٹرنیشنل بیروکوریسی تک یہ پہنچ سکے جس کے لیے پلاننگ کی گئی تھی شہید کرانے کے لیے اس انٹرنیشنل پلاننگ تک یہ پہنچ سکے ان لوگوں کو ان کی شکل انہوں نے بے نکاب کیا ہے کمپرومائز ہوا کمپرومائز کیسا ہوا ڈیل کیسا ہوا کہ جب آپ ایوان صدر میں بیٹھے تو وہاں سے ڈیل شروع ہو گیا اس زمانے میں کتنے ڈرون عملے آپ کے اوپر ہوئے آپ خاموش کی ہوتے ایبیٹ آباد کے اوپر افغانستان سے ایسا ہی تیارے اٹھتے ایبیٹ آباد کے اوپر اپریشن کرتے لیکن ائر بیسس کاری بھی کر رہا ہے تو بھائی اسی کو جو ہے کمپرومائز کہا جاتے ہیں اسی کو ڈیل کہا جاتے ہیں کہ اپنی حکومت کے لیے چودہ سال سے آپ سن کے اندر ہے آپ کی حکومت ہے ہم نے تو ساڑھی تین سال حکومت کی رہا چودہ سال سے آج بھی سن کا عام بچہ تعلیم سے محروم ہے روزگار سے محروم ہے صحت کا حال آپ دیکھ لیں ہم نے صوبائی خودمختیاری سے فائدہ ہوتا ہے خیبر پخت انخوا نے صوبائی خودمختیاری کا فائدہ ہم نے ایک عام آدمی تک پہنچا ہے جو انہوں نے صوبائی خودمختیاری کیسے کیسے کیا فائدہ پہنچا ہے تعلیم کی شکل میں پہنچا چکے ہیں ایک نصاب نہیں دے سکے آپ پورے ملک سسٹم جو ہے آپ پورے ملک میں کارڈ بھی نہیں دے سکے ہیلتھ کارڈ آپ گھر بھی نہیں دے سکے ہیلتھ کارڈ بھی دے چکے دس لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ دیکھ چکے ہیں خیبر پخت انخواہ میں ہم جو انہوں نے ایڈوکیشن میں وہاں تبدیلی لیا چکے ہیں وہاں پر ہم صحت میں تبدیلی لیا چکے ہیں وہاں ہم بیروکوریسی کے اندر تبدیلی لیا چکے ہیں وہاں ہم نے پولیس کیا آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا پوائنٹ بیس کا موجود کہیں اور چلی گیا موضوع کئی اور ساتھ جی سمجھ سمجھ آپ کا پوائنٹ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بھائی نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایڈیز کے حکومت لی ہم ظلفقہ علی بھٹو صاحب کے شہادت کے کتنے عرصے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت ملی ذرا وہ بھی تاریخ کا مطالعہ کریں ہم ہم کتنے سالوں کے اسٹرگل کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ محترمہ بینظیر کتنے سال پاکستان کے اندر تھی میں وہی بتا رہا ہوں آپ مجھے امیر بھی عطا نہیں کر لی جی نو سال شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے باپ کے خون آلو کفڑوں کو اٹھا کر اس پاکستان کے عدالوں کے سامنے بھیک مانگتے رہے اور اس کی مت میں اس ملک کے اندر ایک زیاو الحقی مارشل لوگ نے اس کو پاکستان سے بدر کر لیا ہم اور پاکستان سے باہر بیٹھ کر اس کے پاڈی کے لوگوں کے ساتھ جو نو سال ظلم و ستم ہوتا رہا جو پیپلز پاڈی اس کے بعد بھی زندہ ہے تو اس کی اقیقی جیت ہے ہم نو سال بعد بھی جب محترمہ بینظیر بھٹو وطن واپس آئی تو ہم سیاست کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کے میں جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایکشن میں چلی اور الیکشن میں ہائی جیکنگ سمیت کئی کیسی پاکستان پیپلز پاڈی کے لوگوں پر کیا نہیں بنایا گیا ہماری اوبر ایسے پیپلز پاڈی کا اس شہر کے اندر کونسا کارکن ہے جس کے آپ کپڑے اٹھا کر دیکھو پرانا ہے تو اس کے پیچھے کوڑوں کے نشان نہیں ہو آج جو کہ پیپلز پاڈی کا ترنگا لے کر کھڑائیں اتنے کوڑے کھانے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نظریہ پر قائم ہے ہم اور وہ نو سال نو سال نو سال نو سال جدو جہد نو سال جدو جہد کرنے کے بعد ہم اب آپ مجھے بولنے دیں گے تمہیں میں بولنے دیں گے مجھے میرے نظریہ بھی میرا پتا ہے مجھے میرے پاڈی کا آئین بھی بتا ہے مجھے میرے پاڈی کا منشور بھی بتا ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں آپ سے خدا کی قسم جو روز پہ عمران خان بھٹو کا نام لے ایک تھے اس ملک کے اندر آئے تھے انہوں نے ایک نظریہ جوا ایک منشور دیا آجا دوسری بات دوسری بات میرے بھائی نے کہا کہ انہوں نے خود مختاری دی اور ہم نے اس کا بڑا عالی مثال قائم کیا جناب اگر ہمارا یہاں پہ چودہ سال سے حکومت ہے تو تو قریباً دس سال سے آپ کے ایک بھی جامعہ آپ نے بنایا وہاں پہ کونسی مجھے بتائیں کوئی ایک بھی نہیں بنائی گئی ہے ایک بھی سارے دو نمبر تصویر لگا لگا دے آپ دکھاتے ہوگا بتائیں نام بتائیں جگہ بتائیں میں تاریخ کا مطالبہ دینے والا اسٹوڈیو دوں نہیں ہے سر دعوت پچھوڑے ہیں اور پھر اپنے خرچے کے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں سر آزر ہے میں آزر ہوں میں آزر ہوں میں آزر ہوں میں آزر ہوں کچھ کچھ نام بھی دھورا دے نا صبح سال سے کم کم شہروں میں آپ نے کون کون سی یونیورسٹی بنائی میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا دیکھیں ڈسٹرک سوابی میں اس وقت تقریباً چار یونیورسٹیاں ٹھیک ہے جو اس گورنمنٹ میں صبحی گورنمنٹ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں ایک میرا تحصیل چوٹھا لاہور جس کو کہتے ہیں میرا تعلق وہاں سے وہاں پر ایک یونیورسٹی زہر تعمیر ہے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ ہر دوسرے گاؤں میں ہم ہر تیسرے گاؤں میں لڑکیوں کی کالیج جو ہے وہ ہم بنا چکے ہیں ٹھیک ہے بیلڈنگیں بنا چکے چال باقائدہ اس کے اندر جو نہ تعلیم حاصل کرنا جو نہ بچیوں نے حاصل کرنا شروع کیا ہوا ہے آج خیبر پختنخواہ کی بچی کو اٹھا کے لے آئے اور سن سے کسی آری کی بچی کو اٹھا کے لے آئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا فرق وہاں پر اور یہاں پر چلے میرا ایک سوال ایٹ کر دیں اس کے بعد میں کراچی میں بھی بھی بات کرنی ہے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اب آپ کی سٹرٹیجی کیا ہے آپ لوگوں تو معافی بھی مانگ لیتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ پھر میں نہیں چھوڑوں گا پھر آپ کہتے ہیں اچھا جی کمپرومائز کر لیتے ہیں لیڈر نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹتا کیا آپ تسلیم کرتے ہیں خان صاحب نے یہ مسٹیک کی تھی کہ ججز کو تھرٹ کیا تھا یا ججز کے لیے جو لیگوچز یوز کی گئی تھی کسی ججز کو تھرٹ دی کیا اچھا تو پھر معافی کسے مانگی کسی کس ججز کو دمکی دی تھی زیبا کو نہیں ہے دمکی نہیں تھی تو پھر معافی کیوں مانگی خان صاحب نے اس لیے کہ عدالتوں کا محترام کرتے تو تب کیوں نہیں دیا اور جب دیکھیں اگر اس پہ میں آپ کے ساتھ جاؤں نا خان صاحب کو چھوڑ کے ٹھیک ہے نہیں نہیں خان صاحب کو چھوڑ کے نہیں آپ کا وہ لیڈر ہے آپ اس پارٹی اس کے اوپر آپ سے ڈسکشن کرلوں ٹھیک ہے تو آہ ماضی میں نہیں پلیز سبان صاحب میں جاؤں گا کہ آپ اپنا اپنا ہاں آجا توہینی عدالت جی توہینی عدالت ہم ہم سو موٹو ٹھیکشن ہم سوپریم کورٹ کے بغیر آج تک کسی آہ عام میں نہیں جانا چاہتا ہوں ان چیزوں کے اندر میں ان کی باریتیوں میں بھی نہیں ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں خان صاحب نے کچھ غلط نہیں کیا ٹھیک ہے اداروں کا اعتراض میں اس کے اندر اس کے اندر بھی لگا پاہ اسلام آباد میں میں بجرے رہا ہوں اسلام آباد تیرکیو کے اندر خلق کا لور کوٹ کا جہاں کی جش تھی جہاں کی وہ جش ہے اس میں تو ہی بھی نہیں عدالت نہیں لگتی ہے وہ کمپلینر ہی نہیں تھی اس میں چلے 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 موضوع کو دکے اور میں میں کراچی پہتا ہوں آج مرتضی وہاں سے ایڈمیسٹریٹر نے میرا ایک آخری سٹوری ہے آخری سٹوری ہے آج ایڈمیسٹریٹر نے صفحہ دے دیا سبحان صاحب ایڈمیسٹریٹر کراچی مرتضیب آپ نے صفحہ دے دیا اب کون سا ایڈمیسٹریٹر آئے گا کراچی کا جو حال ہے آہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں کہ مرتضیب آپ نے کچھ نہیں کیا چلے جو کیا اب وہ بھی رخصت ہو گئے اور وہی مجھے تقریر یاد آگئی وسی مقتر نے فائلے فیکی تھی اور کہا تھا کہ جی اب میں جا رہا ہوں اور آج مرتضیب آپ کا بھی ایٹیٹیوٹ باڈی لینگویج وہی تھا آنکھوں میں آنسو آنا باقی تھے کہ میں میں سب کچھ کرنا چاہ رہا تھا اور آپ اگر جس کی صوبے میں حکومت اس کا ایڈمیسٹریٹر جی آلہ بھی خود کو کہے میں مظلوم تو پھر عام عوام کس سے بات کر رہا نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں خیر میں آہ پیپل پارٹی کی صوبائی حکومت ہے آہ دو سال سے جو ہے آہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے آہ ایک سیاسی ایڈمیسٹریٹر جو ہے وہ کراچی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور ہر ڈسٹرک کے اندر ڈی ایم سی کے اندر ان کا جو ہے نا آہ سیاسی ایڈمیسٹریٹر پھر مختلف موشیر حضی ریالہ کے بہت سے اگر میں کمانی سے شروع کروں تو سلمان عبداللہ مراد سے لے کے اکمال صاحب صاحب شاہ پتہ نہیں کتنا ہے ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی اگر کراچی شہر کا یہ آل ہو ہم یہ آل ہو کہ روٹے ٹوٹی پوٹی ہوئے ہیں نالیں بڑے ہوئے ہیں سیوری جو ابرہ ہوا ہے اب یہ ساری چیزیں اگر اس شہر کے اندر جو پورے پاکستان کو ٹیکس دیتے جس کو ہم پاکستان کو جو ہے نا منی پاکستان اقتصادی دل جس کو ہم کہتے ہیں اور وہ جو ہے اس حالت میں ہو کہ ڈاکووں کی رحم و کرم پر ہو تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے نا پانی کراؤ سرکاری اسکولوں میں ٹیچر نہ ہو استاذ نہ ہو ڈیکس نہ ہو بچیوں کی اسکول میں جو انا باتروم نہیں ہو کیم سی کے اسکولے سے پڑھا ہو وہ اور اس وقت جو ایڈمنسٹیٹر صاحب کو غصہ آ رہا ہو کہ جی میں بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا تو بھائی آپ نے سال ڈیٹھ سال میں کیا 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 ہے اچھا زرداری صاحب سے ویسے خان صاحب مذاکرات کر رہے ہیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی اندر سے کوئی زرداری صاحب سے ہلپ آ رہے ہیں نہیں مذاکرات تو ہمارے کسی سے الیکشن ہوگا الیکشن میں پیپل پارٹی جیت جائے مسلم لی خنوم جیت جائے جمعہ کی اسلامی جیت جائے تحریکی انصاف جیت جائے لیکن الیکشن ضروری ہے ٹھیک ہے چلے آہ سمجھ ایڈمنسٹیٹر کراچی چلے گئے اور آپ کو یاد ہوگا آپ ہی شاید غالباً پروگرام میں تھے اور میں نے کہا تھا کہ کے الیکٹرک کو پھر انوالف کرنا شاید مسٹیک ہے آج مرسم آپ نے شاید ایکسپ کیا کہ میرے شاید مسٹیک تھی عدلیہ نے بھی روک دیا کہ کے الیکٹرک کیوں باقی دمبریس کی لیکن آپ نے صرف ایک جو 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 دیا کہ یہاں پہ جو ٹرانزیکشن ہے کئی چھپے گی نہیں ان کی تمام کی یہ پبلک میں آپ کو پورا لوجک جو ہے باتا رہا ہوں اگر آپ کے پاس بریک کا ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو اس پر کوڑ سے سکتے ہیں یہ آپ اس کو بھی تسلیم کریں مرتضی وحاب کی اس دن کراچی کے ایڈمیسٹر بنیں ہم بہت سارے ہڈرز تھے اس کے موجودگی میں وہ تین چار مشیر کے عدم پر تھونے کے باوجود کراچی کے ایکسٹرا چارج لینے کے لیے تیار ہوئی ہم اس شہر کا کوئی بھی صحافی ہم جو روزانہ کے بنت پر ریپورٹنگ کرتا ہے آپ اس سے اٹھا کر پوچھے کہ مرتضی وحاب کے دور میں آپ کو کیم سی کا عملہ اس کی انتظامیہ میں تبدیلی نظر آئی یا نہیں آئی ہو گیا کام کیا ہوا میں گراؤنڈ پر کام کیا ہوا کتنے کام ہوئے کتنے کام ہوئے اسکول کتنے بنے آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جی پہلے بات اس پہ بات کرتے ہیں دو ہزار آٹھ میں مصطفیٰ کامال کے دور میں اس کے ہاؤس سے یہ بل پاس ہوا ہے کہ میں ایک میٹرپورٹنگ کورپرشن کا اپنا ذاتی کوئی ٹیکس نہیں ہے لہٰذا ہمیں ایک بل پاس کر کے لوگوں اس سے کیم سی کا ٹیکس کرد کرنا چاہیے الگ سے ٹرو ٹھیک ہے اگریڈ وہ کنٹینیویسلے چلتا رہا ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کے پاس ایسا ہی ہے اس پرینٹ پرائیویٹ کمپنی کے پاس تھا ٹھیک ہے دو ہزار سترہ میں اس کا فانل اگریمنٹ ہوا اب جب مرزا واہب یہاں آئے تو ایک پرائیویٹ کمپنی کے لوگوں کو سامنے لاکر بٹھایا گیا کہ یہ لوگ ہے یہ لوگ اس شہر سے ٹیکس لیتے ہیں سر وہ بات نہیں کر رہے سامنہ صاحب آپ اس عوام کو ڈیلیور کریں عوام ٹیکس دے گی آپ کو اور آپ آپ یہ بھی تو تسلیم کریں کہ ڈیلیور نہیں کرتا ہے میکنے صاحب میکنے صاحب ابھی تو اس مہینے لاغو ہو رہا تھا عجدلیا نے منا کر دیا کہ بھائی کوئی بل میں ٹیکس نہیں ہے پہلے آپ پرپورمنس تو دو کام تو کر کے دو اس عوام کو پانی کا ایسا نہیں کہا عوام دے پی ٹی وی کا ٹیکس عوام دے سب عوام دے سب عوام دے سارے چیزوں کو آپ اس ٹیکس نہ ملا ایک ساتھ مختلف ٹیکسیں آج سے نہیں ہیں جب سے پاکسان بنا یہ لگتے آرہے اور اس ٹیکس شہر شراب کرنا چاہیئے تھا اور ابھی لوگ اگر کہتے ہیں پی ٹی وی نہیں چلے پی ٹیکس دیتے ہیں پی ٹیکس دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں نہیں دیا کرو میں نے دینا ہے جیسے آپ یہ لاغو کرنے جا رہا تھے کہ ایدلیا نے مجھے یہ بتاؤ آپ نے عوام سے پوچھا تھا اہلیا نے کراچی سے پوچھا تھا سار یہ ٹیکس کچھ رہا رہے ہیں آپ لوگ دینے کی سخت رکھتے ہیں نہیں پوچھا آپ نے کوئی ریفرینڈم ہے جماعت اسلام کی ریفرینڈم کرواری ہے اس ملک کے اندر مجھے یہ بتا ہے کہ ملک پاکسان بنائے آج سے آج تر جتنے بھی قوانین بنے اس پر پبلک کو بڑھا کے پوچھا گیا آپ نے بھی ہوئی کیا تو پبلک آپ نے سیلٹ کیوں کرتی ہے تو پھر آپ جمہوری پارٹی خود کو کیوں کہتے ہیں ہم نے بھی کہتے ہیں ہم نے ہم نے آمک کی بات کرتے ہیں ہم آمک نے آمک کی بات کرتے ہیں ہم نا ہمارا کام ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز جو ہے اور ملڈی بانگی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ مرکلہ مہاب صاحب کو ایک وہ کہتے ہیں نا ڈیل کے تحت سائٹ کیا جائے اب ایم کم کا ایڈمیسٹریٹر آنا ہے دیکھو وہاں پہ کیاس بہت ساری ہوتی ہیں کیاس پہ آپ نہیں جائے ایک عدالتی فیصلہ دوستی بھی تو نبانی نظر پرانا یہ آنا ہے میں کہتا ہوں کہ کل کو ایم کم والوں کو بٹھا تو کیا مسئلہ ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے آپ جب تک اصل چیز تک نہیں پہنچتے ہو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتے ہیں میں اتنا کوئی چاہوں گا ہم نے اس کو صرف اس سے اگریمنٹ کر کے ان کو ایک ٹیک میں لے کے آ رہے دی میں ایک جملہ اس کے اوپر کہوں گا جیسے جیسے یہ حقیقی آزادی کی تحریک جو ہے آگے بڑھتی جائے گی تو ان کے جو اتیادی ہے ان کا وزن بڑھتا جائے اچھا فرمائشی پروگرام بڑھے گا ان کا دل چاہے یا نہ چاہے ان کو دینا ہے ایڈمنسٹریٹر بھی دینا ہے گورنبر بھی دینا ہے اوکے ان کو دینا ہے اور یہ ریٹن موہدے ہوئے تھے یہ ہو چکے ان کو دینا ہے ان کی مجبوری ہے یہ جواز پیدا کیا ہے یہ کچھ کر سکے اس شیر کے ایڈیے نہ وہ کچھ کر سکے اور انہوں نے تین سالے بڑے کچھ کیے میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتا دوں گا بڑے نالے آپ نے صاف کروایا ہے اس کے پیسے ہم نے دیا جتنے شیر کے بڑے نالے اس کے گجر نالے سے لے کر اس کے پیسے بھی آپ کے پاس نہیں تھے وہ ہم نے دیا آپ کو اور آپ سے مل کر وہ نالے سن لے وہ جتنے عرب میں شاملتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ نات نازم عباد جائے چار بریج جو ہے جو 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 نیپا تک جو ہے اس کا تو نواز شریف کوٹے میں بنے گا تو آپ نے پیتے کا دے بنا ہے نواز شریف اگر نواز شریف کے کوٹے میں بنتے تو نواز شریف اپنے وقت میں بنا لے دون چپے دے آپ نے پیتے کا دے ان کے پیتے کا دے جناب نواز شریف کے دور میں ایک اور اگر انگی ٹاون والے شروع ہو تو ابھی تک آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے پروگرام کا وقت اقتدام کی طرف جاتا ہے ایسی امید کے ساتھ کہ میرا مکشاہ دو آباد رہے مجھے ساجن سن کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ